اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن پالک آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنائی ہے اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن پالک آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنائی ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ ایک کپ آئیل یہ ہے دو عدد پیاس سلائس پیوی اب اس کو یہاں پہ بھون رہے ہیں پھوڑی سی لائٹ گولڈن ہو جائے میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبلی سپون یہ ادرک لیسن اس کو بھون کریں گے اب ڈال دوں گی 250 گرام چکن اب اس چکن کو بھی پہلے بھون لیتے ہیں اچھے سے گھنائی کر رہی ہوں اس کی اب ڈال رہی ہوں یہ دو ادد آلو یہ ہاف کیجی پالک ہے یہ بوائل کی ہوئی ہے بوائل پالک ہاف کیجی اب یہ ہاف کیجی ٹیماتر یہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس پہ ضرورت دھنیا پاوڈر 1 ٹیبلی سپون اب یہ 1 ٹیبلی سپون لال مرچ پاوڈر تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ اب اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے اس کو بھوننی لیں گے اس کی بھونائی اچھی ہونی چاہیے اب اس کو 15 منٹ کے لیے ہلکی آج پہ میں ڈھکن دے کے رکھوں گی آج کو ہلکا رکھنا ہے ویویلز 15 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی یہ چماتر نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کی بھونائی کریں گے یہ چکن اور پالک بنا رہے ہیں یہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے کا سالن بنے گا چکن کے ساتھ بھی آپ کبھی بنا کر دکھیں آپ اس کی جگہ پہ بیف کا یا مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے چکن میں بنایا ہے اب اس کی آج کو میں نے تیز رکھا ہے اب تیز آج پہ اس کی بھونائی کر رہی ہوں اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ پانچ ادد ثابت ہری مرچے ثابت اسی لئے ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں صرف خوشبو ہو جائے اگر آپ توڑ کے کھانا چاہیں تو کھا لیں اگر بچے کھا رہے ہیں تو پھر یہ ہم نکال دیں گے یہ دیکھئے پالا کی بھونائی کر رہی ہوں اب اس نے آئل نکالنا شروع کر دیا ہے اب اس کی آنچ کو میں نے دھیما کر دیا ہے پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھوں گی پھر ڈش آؤٹ کروں گی تو ویولز پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اس کا آئل نکال آیا ہے ڈش آؤٹ کریں گے ویولز یہ چکن اور پالک بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ